نمسکار دوستوں میں آپ سبھی کا چیر پریچیت دوست اپستیت ہوں دوستوں آپ سبھی کی سیوہ میں کچھ ایک محتو پون جانکاریوں کو لے کر گئے جہاں دوستوں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے دانت پیلے ہو جاتے ہیں دوستوں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان دانتوں کے پیلے پن کو کیسے دور کیا جائے بہت سارے لوگوں کو گھٹکا کھانے کی عادت ہوتی ہے اس وجہ سے کچھ زیادہ ہی دانت پیلے ہو جاتے ہیں یا پھر کھینی کھانا یا پھر کہہ سکتے ہیں پان کھاتے ہیں تو دانت لال پیلے ہو جاتے ہیں بہت لوگوں کے ایسے بھی دانت پیلے ہو جاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے آخر ہم کیسے اس کو دور کریں کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے دوستوں لگتا ہے کہ ہمارا دانت پیلا ہے پھر ہم کمپھٹ ڈھنگ سے بات نہیں کر پاتے ہیں سامنے والے سے کہیں نہ کہیں اپنے دانتوں کو چھپانے میں کچھ تو ہمارا مائن ڈائی وارٹ ہوتا ہی ہے تو ان ساری سمجھیاں سے نیزیات پانے کے لیے یعنی کہ اپنے دانتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اور چمکیلہ بنانے کے لیے کچھ ایسی اوشدیاں ہیں دوستوں جن کا آپ پریوک کریں گے تو دانت چمکیلے بن جائیں گے اگر آپ کے دانت زیادہ پیلے ہو گئے ہوں تو اس درمیان کیا کرنا ہے ریگولر سفائی تو آپ کرتے ہیں لیکن ویک میں ایک بار آپ کیا کیجئے کہ کوڑ رنگ میں سوڑا ملا لیجئے بینکنگ سوڑا کو کوڑ رنگ میں اچھے سے مکس کر لیجئے یا پھر بینکنگ سوڑا کو آپ ٹوٹ پیشت میں مکس کر لیجئے اسے برش کیجئے برش کیسے کرنا ہے آپ کو کہ نورملی سوفٹ ہاتھوں سے آپ کو دانتوں پر گول گول گھوما کر کے راؤن راؤن میں کرنا ہے یعنی کہ ہر کونے تک آپ کی سفائی ایجلی اور اچھے سے ہو جائے آپ کو بہت زیادہ دباؤں نہیں ڈالنا ہے یعنی کہ دبا کر کے جوڑ جوڑ سے برش کرنا ہے اچھی ٹائمنگ دینی ہے برش کرنے کی اور اچھے سے آپ کو یعنی کہ دانت جدھر جدھر ہے دانتوں میں جو سب سے مہتوپون دھیان دینے والی بات ہوتی ہے دوستوں یعنی کہ اس کے کونے کی سفائی جہاں دو دانتوں کے بیچ میں جو گیپس ہوتے ہیں ان کی سفائی بہت اچھی ہونی چاہیے نورمل دانتیں اوپر کے تو ہوں ہی جاتے ہیں دوستوں برش کرتے ہو آپ تو تو ان کونوں کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کی برش کو راؤن راؤن کرنا ہوتا ہے جس سے کہ ان کونے میں چھوپے ہوئے میل جو ہوتے ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں اس بینکنگ سوڈا کے اور کوڈرنگ کے پریوکو آپ سبتہ میں ایک بار کیجئے اور اچھے سے تھوڑا ٹائم دے کر کے کیجئے نورمل ہی مان لیجئے آپ ایک منٹ برش کرتے ہیں ہر روز دو منٹ کرتے ہیں تو آپ اس دن چار سے پانچ منٹ کر لیجئے اس کے بعد اس کو سوفٹ ہینڈ سے کیجئے ہر کونے میں آپ کے دانت چمکیلے اور خوبصورت ہو جائیں گے دوستوں تو دیکھا دوستوں آپ سبھی نے کہ آپ اپنے دانتوں کو نیچورلی ڈھنگ سے بہت ہی کم محنت اور لاغت میں کیسے چمکیلہ بنا سکتے ہیں دوستوں اگلی بار ہم آپ سب سے جھوڑیں گے کچھ ایک ایسی ہی مہتو پونج جانکاریوں کو لے کر کے تب تک کے لیے دھانیواز نمسکار دوستوں